نواز شریف صاحب گزشتہ دو دن سے مسلسل خلائی مخلوق کے حوالے سے جو بیانیاں دے رہے ہیں یا کومنٹری کر رہے ہیں اس کی تشریح کرنا اور اس سے سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تین چار پوائنٹس ہیں جو میں نے لکھے ہیں میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں پہلے تو نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی جنہوں نے پچھلے الیکشن میں آٹھ ملین کے قریب ووٹ لیے تھے اور جنہوں نے ابھی مینارے پاکستان بھر کے دکھایا ہے جہاں کم از کم ڈیٹھ دو لاکھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں مینارے پاکستان بھرنے کے لیے اور یہ وہ ایکسپیرمنٹ یہ تجربہ ہے جو محترم نواز شریف صاحب نے پنجاب حکومت پہ فرم کنٹرول کے باوجود کبھی یہ تجربہ انہوں نے خود کرنے کی پانچ سال میں کوشش نہیں کی یہ پی ٹی آئی اور وہ پیپلز پارٹی جو ابھی بھی اندرون سندھ میں جس کو مکمل کنٹرول ہے اور وہ وہاں سے تیس سے زیادہ سیٹے نکال سکتی ہیں یہ میرے لیے میٹر نہیں کرتے نہ میرے لیے وہ انڈیپینڈنٹس میٹر کرتے ہیں جو ساؤت پنجاب میں ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں جو خود سے الیکشن اپنا جیت لیتے ہیں ہمیشہ خود سے جیتا اور نہ وہ انڈیپینڈنٹس بھروجستان کے میرے لیے کوئی حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنا خرچہ کر کے انڈیپیننٹلی وہاں سے الیکشن چیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خلائی مخلوق یعنی کہ اشارہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ جو ہے ملٹری اسٹیبشمنٹ ہے صرف میرا مقابلہ اس کے ساتھ ہے صرف یہی میرے راستے میں ایک رکاوٹ ہے یہ بڑا دلچسپ کومنٹ ہے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انٹیرم سیٹ اپ کی جو گورنمنٹس آنی ہے چونکہ نواز شریف صاحب کو پنجاب اور مرکز پہ کنٹرول حاصل ہے اس لیے جو انٹیرم پرائی منسٹر آنا ہے جو انٹیرم چیف منسٹر آنا ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کی مرضی سے آنا ہے پہلا پوائنٹ دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے سینٹر پہ پانچ سال مسلسل حکومت کی ہے اور پنجاب میں وہ اب دس سال سے حکومت کر رہے ہیں اور وہ خاکہ نباسی صاحب نے یہ انشور کیا ہے کہ جو انٹیرم ٹائم پیرڈ ہے الیکشن کا وہ صرف ساٹھ دن کا ہوگا یعنی اکترس مئی کو اگر جب حکومت ختم ہوگی تو جولائے کے آخر میں ستائی سٹائی سونا تیس جولائے کو عام انتخابات کو ہونا ہے یہ ٹائم پیرڈ اس لیے کم رکھا گیا ہے تاکہ انتظامی دھانچہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے اسور اصوخ کنٹرول سے باہر نہ نکل سکے کیونکہ جتنا وقت گزر جاتا ہے ایک حکومت کو طاقت سے بھائے اتنی زیادہ بیوراکرسی اپنے آزادانہ طور پر سوچنے لگتی ہے کہ اب وہ اس کے اصول اصوخ جو ہے وہ کس کا ہوگا سو یہ وہ انتظامی دھانچہ ہے سینٹر کا اور پنجاب کا جسے دس برس سے خاص کر کے پنجاب کا جس میں تمام پلیسمنٹ پروموشنز جو نوازہ گیا ہے جو کی لوگوں کو پروموٹ کر کے پوزشنز پر لایا گیا ہے دس برس پر تو آپ نے تمام بیوراکرسی کھڑی کر دی ہے وہ ساری بیوراکرسی وہ ڈسٹرکٹ منیجمنٹ کی ہو وہ پولیس کی ہو وہ محکمہ انہار یعنی اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ہو محکمہ تعلیم ایڈوکیشن کی ہو یا پھر پوسٹر ڈپارٹمنٹ کی ہو یعنی وہ ساری جو مشینری ہے پٹواریوں سمیت جس نے الیکشن کروانا ہوتا ہے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان افسروں نے الیکشن کروانا ہوتا ہے ان کی پلیسمنٹ ان کی پروموشنز ان کی کریز جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ہاتھوں سے نکلے ہیں وہاں پہ کیرٹنسٹک پولیسی سے نکلے ہیں اور بہت سے جو طاقتور اشخاص ہیں اس پورے ڈھانچے کے اندر ان کے بچوں کو ان کی بینیوں کو ان کے بھانجے بھتیجوں کو پنیوں کو جو نوکرییں دلوائی گئی ہیں وہ بھی انہوں نے دلائی ہیں سو کیا یہ رہے ہیں کہ اگر یہ خلائی مخلوق اور پاکستان کی اسٹیلیشمنٹ فیر الیکشن نہ کروائے اگر فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہو خطرہ ان کو یہ ہے کہ کہیں فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہو جائیں تو پھر اس انتظامی ڈھانچے کی مدد سے میں پاکستان کا ہر الیکشن تحد قیامت جب تک قیامت نہیں آئے گی میرے خاندان جو ہے وہ الیکشن جیت سکتا ہے سو مسئلہ یہ ہے کہ میرے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیلیشمنٹ ہے جس کی مدد سے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئے کو باقی لوگوں کو انڈیپینڈنٹ سوارا کو موقع مل جائے پرنا میرے سے تو مقابلہ کچھ کری نہیں سکتا اب اس میں جو ساری ساری کہانی میں ایک بہت بڑی چیز اکثر بھول جاتے ہیں پاکستان کے لکھنے رکھانے والے لبرل ہمارے جو کومنٹیٹرز ہیں جو یہ کہہ جاتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیلیشمنٹ اس الیکشن کو اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے what about the international انٹرنیشنل اسٹیلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیلشمنٹ کا جو کلیر ہمیں ایک منیفیسٹیشن یا مذر یا ریپیزنٹریٹیو ہمیں نظر آتا ہے وہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ ہیں جس کے اندر نیو یارک ٹائمز ہے واشنگٹن پوس ہے لاس آئندرس ٹائم ہے فورن پالسی ہے فورن افیرز ہے سی این این ہے بی بی سی ہے پھر فرانس 24 ہے اور اس طرح کی سینکڑوں قسم کے جو ویب پورٹلز ہیں اگر ہم پہ گزشتہ پانچ برس میں دیکھیں خاص کر کے جب ہم 24 کے دھرنوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد سے جتنی پولیٹک شیپ ہوئی ہے پاکستان کی تو یہ جو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے ہر سٹیپ ہر سٹیج پہ نباز شریف صاحب کو سپورٹ کیا ہے اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کو انہوں نے ڈیمونائز کیا ہے ان کے مخالف پی ٹی آئی ہو یا ملٹری اسٹیلوشمنٹ ہو یا پی 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 ہو سب کو ڈیمونائز کیا گیا ہے اب حال ہی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ منظور پشتین کی جو پی ٹی ایم کی مومنٹ ہے جو ابھی لانچ ہوئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو elements ہیں انٹرناشنل میڈیا کے جس میں think tanks بھی شامل ہیں سارے امریکہ کے وہ سب کھل کے منظور پشتین کو ایک بہت بڑے لیڈر کی حیثیت سے دکھا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک وونڈڈ پشتون نیشنالزم یعنی ایک پشتون ایسی suppressed minority ہے پاکستان کی قومیت کا بہت ہی integral component ہے پاکستان complete ہی نہیں ہو سکتا بغیر پشتون کے اور اگر پنجابیوں کے بعد اگر سب سے طاقتور کوئی community ہے politically طور پہ military میں foreign office میں top civil bureaucracy میں central superior services کے اندر پاکستان کے businesses کے اندر تو وہ پشتون ہے جو اس کا integral component ہے جیسے ایک رسے کے اندر مختلف بلک ہاتھیاوہ ایک رسہ ہوتا ہے اس طرح سے وہ ہیں اس کو دکھائے جا رہا ہے کہ یہ تو ایک بڑی مریبی مظلوم community ہے اور پورے امریکہ کے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس تصور کو promote کر رہے ہیں اور اس تصور کے اندر نواز شریف صاحب نے بھی آ کے چھلانگ لگائی ہے وہ بھی پی ٹی ایم کی سائٹ پر کھڑے اب یہ کمال ہو گیا یہ ذرا اس بغور کریں انٹرنیشنل establishment کے ساتھ نواز شریف صاحب کی position کس نے وہ حالات پیدا ہونے دیئے ساؤتھ وزیرستان کے اندر جس کے اندر پی ٹی ایم تنپ رہی ہے اور وہ جو genuine grievances ہیں کہ وہاں پہ سینکرو پوسٹس ہیں وہاں پر لوگوں کو صحیح compensation نہیں مل سکی وہاں وہ missing persons اور detained لوگ ہیں جن کے مقدمے کسی عدالت کے سامنے آنے چاہیے ان سب چیزوں کا حل کیا تھا اس کا حل وہ تھا کہ دو ہزار پندرہ سے یہ شور مچا وہ ہے کہ اب جب حالات ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ فاتح کو main stream کریں اور main stream کرنے کے لیے خود نواز شریف صاحب نے سرطاج عزیز صاحب کی سرکردی میں جو کمیٹی بٹھائی جس کے اندر اور بھی بہت سے پی ایم پختونخوا کی اس وقت کے سیفرون کے سیکرٹری شہزاد ارباب جو خیبر پختونخوا کی چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں جہاں جہاں شہزاد ارباب نے کام کیا وہاں لوگ ان کے جانے کے دس برس کے بعد بھی ان کی تعریف کرتے ہیں وہ جو ریپورٹ لکھی گئی اس میں کلیرلی تھا کہ the only real practical option of main streaming فاتح is to integrate فاتح with خیبر پختونخوا بکوز خیبر پختونخوا کے ہر division اور ہر commissioner کو already political agent report کرتا ہے صرف law کا فرق ہے fcr کا اس کو ہم نے change کرنا ہے gradually اور تمام سیاسی جماعتوں نے فاتح کے تمام representatives نے فاتح کی youth کی جو representative فاتح youth کا جو تھا اس نے kp کی government نے people's party نے جماعت اسلامی نے اے ایم پی نے تائید کی اس committee کی اس پہ بار بار مظاہرے ہوئے کس نے نہیں اس کو کیا مولانا 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 فضل الرحمن اور محمود خان اچھک زہی صاحب کے کہنے پہ نواز شریف صاحب نے فاتح کی main streaming اور integration نہیں ہونے دی اور اب انہی حالات کے اندر جب پی ٹی ایم رو پیٹ رہی ہے اور پورے اس پی ٹی ایم کے رونے پیٹنے کو support مل رہی ہے نیویورک ٹائمز کی foreign policy کی foreign affairs کی CNN کی بی بی سی پشتو کی وائس آف امریکہ دیوہ کی جس سارا جو ذرائع ابلاغ پر ڈھانچا جس narrative کو promote کر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس پر میں ایک piece بھی لکھ رہا ہوں جو بہت جلدی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا فیس بک کے اوپر اس کو کون support کر رہا ہے محمود خان اچھک زہی اور مولانا فضل الرحمن یہ کس کے allies ہیں یہ کس کے right left پر کھڑے نظر آتے ہیں نواز شریف صاحب کے سوال آپ دیکھیں international establishment کے جو plans ہیں انڈو امریکن نیڈیٹیف کے پاکستان کے اوپر اس کو کس نے support کیا پانچ سال نواز شریف صاحب نے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ international establishment کے quint essential خالصتاً اگر پاکستان میں تاریخ میں کبھی کوئی prime minister گزرا ہو جس نے پاکستان پر قبضہ کر لیا ہو اور جس کو international establishment کی support حاصل ہو تو وہ جناب محترم نواز شریف صاحب ہے جو یہاں بات کر رہے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں خلائی مخلوق کی کارکی بات کر رہے ہیں آپ تو خود سب سے بڑی خلائی مخلوق ہیں باہر سے آئے ہیں سارا آپ کو support حاصل اتنی زبد اس قسم کی صرف یہ ہے کیونکہ لوگ ہمارے ہاں پنجاب کے اندر جی ٹی روڈ کے آگے پیچھے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں ناخوانگی بہت زیادہ ہے social sciences کے understanding بہت تھوڑی ہے اس لیے نواز شریف صاحب کا یہ drama انٹھکوستوہ جو ہے وہ چل جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں گے اس کو شیئر بھی کریں اپنے ان دوستوں عزیزوں کو سمجھائیں بھی جن کو سمجھ نہیں آتی بچاروں کو for lack of real understanding کے نواز شریف صاحب international establishment کے نمائندے ہیں اور یہ international establishment اور پاکستان کی domestic forces کے دمیان ایک جنگ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے thank you